محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے بڑی ہی خوش قسمتی خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ ہماری مجلس میں ہماری اس ایک سو ساتویں تاریخی اہل حدیث کانفرنس میں امیر محترم تشریف لے کر آئے میں اپنی طرف سے ملک اور انگزیب صاحب کی طرف سے ملک ایجاز صاحب حافظ فیصل ملک صاحب رانہ عمر اقبال صاحب رانہ اقبال صاحب اور اپنے دیگر رفقہ ساتھیوں کی طرف سے امیر محترم کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدی کہتا ہوں اہلا وسہلا مرحبا اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم امیر صاحب کی یہ لمبی مسافت اور یہ سفر کا خیار رکھتے ہوئے وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں میں ایک دن ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا میرے ہاتھوں میں جگنوں ہیں اندھیرہ کچھ نہیں کہتا تلا تم خود بخود بے چین رہتا ہے سلامی کو اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا تشریف لاتے ہیں امیر محترم جناب پروفیسر حافظ سینیٹر ساجد میر صاحب حافظ اللہ تعالی نارہ تکبیر نارہ تکبیر تیرا امیر میرا امیر تیرا امیر میرا امیر اسلام کا بے باق زفیر باسول باز امیر چاروں صبحوں کی ایک زنزیر مرکزی جمعیت اعلی حدیث پاکستان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا ونبینا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قابل احترام علماء کرام دوستو عزیزو ساتھیو بزرگو جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا ایک لمبے سفر کے بعد حاضر ہوا ہوں تقریباً سولہ گھنٹے کا مز کم میرا خیلہ سفر میں رہا ہوں جانے کا مقصد بنیادی طور پہ ایک پارلیمانی کانفرنس میں شرکت تھا لیکن اللہ نے موقع دیا وہاں کے اسلامیک سینٹر میں جمعہ کے خطوے کا بھی اور اس محول میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہوئی کہ غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے ان سے ایک مسلمان کا سلوک کیسے اور کس طرح ہونا چاہیے بہرحال طویل سفر کے باوجود جہاں میں سمجھتا ہوں دو وجہ سے حاضری ممکن ہوئی میرے لیے ایک تو ہماری اس کانفرنس کی ایک تاریخی قدامت ہے اہمیت ہے مقام ہے جس کی کشش کھینچ لاتی ہے اور دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے جو منتظمین ہیں ملک صاحبان اور ان کے ساتھ ہی ان کی محبت اور وفا میری ذات کے ساتھ نہیں مسلک کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ جو ہے اور جسے میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے صحیح معنوں میں با وفا ہونے کا ثبوت دیا ہے مسلک کے ساتھ جماعت کے ساتھ اس لیے جب میں لاہور ائرپورٹ پہ اترا جو یہی چاہتا تھا پروگرام بھی اسی طرح تھا کہ رات میں وہی قیام کروں گا کچھ آرام کروں گا لیکن پھر میں نے سوچا یہی دو باتیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ ان کے پیش نظر تقریر جیسی بھی ہو جتنے منٹ کے لیے ممکن ہو حاضری ضرور ہونی چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے دوستو رزیدو یہ کانفرنس یہ جلسہ مسلک اہل حدیث کی اشاعت کے لیے اس کے بیان کے لیے مسلک اہل حدیث کیا ہے یہ اسلام کا دوسرا نام ہے اسلام کی صحیح اور سچی تعبیر اور تصویر ہی کو مسلک اہل حدیث کہتے ہیں وہ اسلام جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کی بنیاد پہ سیکھ کر معلوم کر کے آگے لوگوں کو بتایا اور لوگوں تک پہنچایا جس کی بنیاد جیسا کہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں صرف اور صرف دو چیزوں پر ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم پر اور نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت پر لیکن ان دونوں بنیادوں کے پیچھے ایک اور بنیاد بھی ہے جس کو بعض اوقات ہم فراموش کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں میں سوچتا ہوں اس کی نشاندہی بھی ضروری ہے اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے قرآن و حدیث پر عمل اور عمل کا جذبہ کہنے سے پیدا ہوتا ہے وہ بنیاد کونسی ہے جو ان دونوں بنیادوں پہ ہم کو لاتی ہے اور عمل کرنے کی توفیق دیتی ہے عمل کرنے پر امادہ کرتی ہے اگر تھوڑا سا انالائز کریں تھوڑا سا تجزیہ کریں تھوڑا سا سوچیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ بنیاد ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو تو آپ کے لائے ہوئے قرآن پر اور آپ کی حدیث اور سنت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا یہ جذبہ محبت میرے نزدیک مسلکِ اہلِ حدیث کی اصل بنیاد ہے لوگ وہ کہتے ہیں کہ برعکس نام نہندر زنگی کافور ایک معروف ہسٹری میں تاریخ میں ایک غلام تھا جو حکمران بھی ہوا بعض میں بعض میں حکمران بھی بنا اپنے علاقے کا ایک ریاست کا کالے سیاہ رنگ کا تھا اور نام تھا اس کا کافور کافور آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں اب تو وہ زیادہ استعمال کفنوں کفن میں ہوتا ہے مردوں کے لئے ہوتا ہے لیکن دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سفید رنگ کا ہوتا ہے تو اس سے محابرہ بنا ہوا ہے کہ ہے کالہ بھنگ لیکن نام اس کا کافور ہے یا جیسے اور بھی ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں چلتی کا نام گاڑی اچھی اچھی بھلی ٹرین ہے مثلا یا کار ہے کوئی اچھی بھلی بھاگ رہی ہے دوڑ رہی ہے اور نام اس کا کھوک گاڑی کہ گڑی ہوئی ہے تو جو لوگ اپنے مسلک کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو سمجھتے ہیں ان کو یہ کہنا کہ یہ نبی کے محب نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ الزام آیا اور مخالفوں نے یہ کہا کہ یہ تو جی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہی نہیں رکھتے محبت ہی نہیں رکھتے اللہ کے بندوں میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے تو مسلک کی بنیاد ہی آپ کے ساتھ محبت ہے اور اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ مومنوں کے نزدیک نبی کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں دوسرے لفظوں میں انہیں اپنی جان اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں اور آپ نے بھی ایمان کی پہچان اور ایمان کا میعار یہی بتلایا ہے تم میں سے کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا مومن ہونے کا ایمان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا اگر میری ذات میری ذات اقدس آپ فرماتے ہیں اس کے لیے اولاد سے زیادہ والدین سے زیادہ اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو پیاری نہ ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی دیکھیں آپ مثالیں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں ان کی آپ سے محبت ماں سوا سے زیادہ تھی ہر دوسری چیز سے ہر دوسری ذات سے ہر دوسری شخصیت سے زیادہ تھی اس کی چھوٹی اور بڑی کئی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں حدیث میں ملتی ہیں ام حبیبہ ام المومنین آپ کی زوجہ متحرہ بیٹی تھی ابو سفیان کی جو آدائے اسلام اسلام کے دشمنوں کا سردار تھا ابو جال کے بعد اور جس نے بدر کے بعد ساری جنگیں برپا کی آرگنائز کی منظم کی صلح کے زمانے میں آیا نبی اکرم صلح کی توسیح ہو جائے صلح حدیبیہ کی توسیح ہو جائے بات چیت کے لیے آیا مدینہ اور بیٹی کے گھر بھی وزٹ کیا وہاں بھی آیا وہ لمبا چوڑا فرنیچر تو نہیں تھا نبی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر تھی بچھی ہوئی جس پہ آکے اسے بیٹھنا تھا بیٹھنے لگا تو بیٹی نے چادر اٹھا لی چادر اٹھا دی وہ حیران پریشان غصہ بھی آیا رنج بھی ہوا بیٹی یہ کیا ہے اتنے عرصے کے بعد میں ملنے آیا ہوں ایک چادر بچھی ہوئی ہے وہ بھی اٹھا لی ہے میں زمین پر بیٹھوں جواب کیا ملا کہ میرے نبی نے ان کے دین نے مجھے ماں باپ کی عزت سکھائی ہے خواہو مشرق کی کیوں نہ ہو لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جسمِ اتھار سے لگنے والی چادر ہے مجھے یہ برداشت نہیں کہ تمہارا میرے باپ کا شرک کی وجہ سے نجس اور گندہ جسم جو ہے اس کو ٹچ کرے اس کے ساتھ لگے بظاہر یہ ایک چھوٹی بات نظر آتی ہے لیکن جذبہ دیکھیں اس کے پیچھے وہی بات جو آپ نے فرمائی کہ والدین سے زیادہ اولاد سے زیادہ سب شخصیتوں اور سب ذاتوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت اور تعلق ہو اور صرف زبانی حد تک نہیں عملا صحابہ نے اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے جنگِ بدر کے بعد مشورہ ہو رہا ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے حضرتِ عمر نے بھی ایک مشورہ دیا رضی اللہ عنہ مشورہ یہ تھا کہ لِيَقْتُ الْكُلُّ مِنَّا قَرِيبًا ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان قیدیوں کو جو اساتینِ کفر ہیں بڑے بڑے ستون ہیں کفر کے اور کافروں کے بڑے بڑے آدمی ہیں جو ہمیشہ اس دینِ حق کی مخالفت کرتے رہے ہیں جو ہمیشہ چاند پر کیچڑ اتھالنے نبیِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کھیلنے کی مضموم ناپاک کوشش کرتے رہے ہیں ان کو قتل کرنا چاہیے سب کو ختم کر دینا چاہیے اور ختم اس طرح کرو کہ جو کسی قیدی کا سب سے زیادہ قریبی ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو مارے ثابت ہو جائے پتہ چل جائے دنیا کو کہ ان لوگوں کے نزدیک نبی اور نبی کے لائے ہوئے دین سے زیادہ کوئی چیز محترم نہیں ہے کوئی چیز زیادہ پیاری نہیں ہے کوئی چیز زیادہ قیمتی نہیں ہے اور کہا کہ میرا ایک رشتے کا معمومی ہے ان قیدیوں میں مجھے میرے حوالے کرو میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرتا ہوں مجھے اس سے محبت ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے دل کے اندر جو محبت ہے اس سے زیادہ محبت نہیں ہے اور ایک مرتبہ پوچھا بھی تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی یہ بھی سن لیں کہ عمر بھرا وطلاؤ تو صحیح کہ تمہارے دل میں میری محبت عزت کتنی ہے سچ بولنے والے آدمی تھے جھوٹے کھوکلے دعوے کرنے والے نہیں تھے عرض کیا اللہ کے رسول ہر چیز ہر شخصیت محبت کے حوالے سے آپ سے نیچے ہے آپ کے برابر نہیں ہے لیکن اپنی ذات اپنی جان اس سے میری محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہے سچ بولا آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہارا عمر کا عمر بن خطاب کا عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا پھر سوچا پھر سوچا تولا اور تولنے کے بعد پھر بولے کہ ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی ذات کو بھی پیچھے کر دیا ہے اور اب آپ کی محبت ماں سوا سے زیادہ ہے ہر دوسری چیز سے زیادہ ہے آپ نے کیا فرمایا فرمایا الانا یا عمر الانا یا عمر یہ کہنے کے بعد دل سے یہ آواز نکلنے کے بعد اب تمہارا ایمان جا کر مکمل ہوا ہے دوستو رضیزو یہ محبت اللہ کو بڑی پیاری ہے اللہ کے نظیق بڑی مقبول ہے اور یہی ہمارے عمل کی اور ہمارے عمل بالحدیث کی اللہ کے فضل و کرم سے بنیاد جیسا کہ صحابہ نے کر کے دکھایا کہ اپنی طبیعت کے خلاف بھی آپ کا کوئی فیصلہ آیا ہے کوئی سخت حکم بھی آیا ہے اس کو بھی پورا کر کے دکھایا اور حکم کی تو حکم کا تو انتظار نہیں کرتے تھے آپ کی نظر کو دیکھتے تھے کہ آپ چاہتے کیا ہیں ایک صحابی آئے انہوں نے درہ تیز رنگ کی قسم اس کو کہتے ہیں قسم رنگ یا تیز رنگ تھا جو بالکل سرخ بھی نہیں ہوتا اور سرخ کے بہت قریب بھی ہوتا ہے سرخی اور سرخ اور زرد رنگ اس پر ملا ہوتا ہے لیکن سرخی غالب ہوتی اس رنگ کی چادر انہوں نے اڑی ہوئی تھی تو آپ نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور کچھ اعتراض بھی کیا یہ تو زنانہ سرانگ ہے جو تم نے چادر پہنی ہوئی فورا مجلس سے اٹھے گھر پہنچے اور جاتے ہی جلتے ہوئے تنور کے حوالے کر دی وہ چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آپ نے فرمایا ہلا شکختہ ہو بین نسائق گھر کی عورتوں کو دے دیتا بانٹ دیتا اگر بڑی چادر تھی تو دو میں تین میں تقسیم کر دیتا انہوں نے رسکی اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ نے ایک چیز کو نا پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہو اور وہ دستور میرے گھر میں رہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے اطاعت کا ہر سال ہم اس کانفرنس میں اور دوسری کانفرنس میں اور جلسوں میں اور خطبوں میں اور جمعوں میں اور درسوں میں سنتے ہیں یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی اور اس کی اہمیت بھی سنتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہم عمل کی طرف نہ آئیں اور یہ محبت کا جذبہ ہمیں عمل پر نہ ابھارے محبت پیدا نہ ہو دلی محبت ماں سوا سے زیادہ والی محبت اور عمل پر امادہ کرنے والی محبت اگر پیدا نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا پھر ان جلسوں کا اور کارنفرنس اس محبت کا تقاضہ کیا ہے ایک تو یہی ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہو اور دوسرا اس محبت کا زبانی اظہار داموں سے نہ ہو البتہ ایک چیز سے ضرور ہو اور وہ قسرت درود قسرت درود اہل سے زیادہ درود پڑھنے والے بن جاؤ زیادہ سے زیادہ جو میرا امتی اگر روز قیامت اور جنت میں میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے عمل تو اپنی جگہ لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ میرے میرے کسرت سے درود پڑھنے والا درود والسلام کی کسرت کرنے والا اور اس کی اہمیت اور فائدہ بہت فائدے اور بے شمار ہمارے ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے جو متحدہ ہند تھا اس میں دینی حوالے سے ایک بہت بڑا خاندان ہوا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی کا خاندان انہوں نے سب سے پہلے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہماری لائبریری میں موجود ہے اس کے بعد ان کے ایک بیٹے نے شاہ عبدالقادر نے با محاورہ اس سمانے کے محاورے کے مطابق ترجمہ کیا شاہ رفیود دین نے لفظی ترجمہ کیا جو ایک عرصہ دراز تک لوگوں کو قرآن سمجھنے میں مدد دیتے رہی دونوں ترجمہ اور پھر اسی خاندان کے گلے سر سبت تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جنہوں نے حق کے لئے اپنی جان دی اور شہادت گلے سے لگائی اور حق کا نظام قائم کرنے کے لئے جدو جہد کی وہ کہتے ہیں اور فارسی میں کہتا ہے یہ پورا پورا خاندان روشنی کا منبع ہے روشن مینار ہے تو شاہ علی اللہ کے والد جو ان سب کے دادا تھے دادا اور پردادا تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنی سعادتیں اتنی دین کی خدمت اور اس خدمت کرنے کی توفیق ہمیں کس چیز سے ملی درود شیف کا ذکر کرتے وہ کہتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا یہ ساری برکتیں درود کی کسرت کی ہیں اتاعت گزار اہل حدیث بنو عمل کرنے والے اہل حدیث بنو اور درود پڑھنے والے اہل حدیث بنو یہ بیغام ہے میرے اپنے لئے بھی اور آپ سب کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اتا فرمائے جو عمل پر امادہ کرتی ہے عمل کے لئے تیار کرتی ہے جس سے خود بخود درود کی کسرت کے لئے دل چاہتا ہے اور اس کی طرف طبیعت آمادہ ہوتی ہے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رجل جمال دعوان fortress